آرٹیکل 356 کا سب سے زیادہ درکیوں کیا نبے بار نبے بار چونی ہوئی سرکاروں کو گرا دیا کون ہے وہ کون ہے جنہوں نے کیا کون ہے جنہوں نے کیا کون ہے جنہوں نے کیا اتنا ہی نہیں سباپتی جی ایک پردان منطری نے آرٹیکل 356 کا پچاس بار روپیوں کیا آزی سینچوری کر دی وہ نام ہے سریمت اندرہ گاندی کا پچاس بار سرکاروں کو پیرا دیا کون ہے جو لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہیں جڑا یاد کر لیجئے تھوڑا بار مائک لگا دیجئے کرل میں بام پنتی سرکار چلی گئی جسے پنڈیت نہرو پسند نہیں کرتے تھے کچھ ہی کالخن کے اندر چونی ہوئی پہلی سرکار کو گھر پی آج آپ مہاں کھڑے ہیں آپ کے ساتھ کیا ہوا تھا جرہا یاد کیجئے آدھنی سباپتی جی جرہا ڈی ایم کیے کے مطلوں کو بھی بتاتا ہوں کمیل نارو میں ایم جی آر اور کرونا نتیجے سے دگجوں کی سرکاریں ان سرکاروں کو بھی انہی کانگریس والوں نے پرکات کر دی ایم جی آر کی آتما ایم جی آر کی آتما دیکھتی ہوگی آپ کہاں کھڑے ہو کبھی کبھی اب یہ صدن ہے ایک پرکات سے راجیوں کا مہاتما ہے ہم پہ ایسے بھی آروپ لگائے جاتے ہیں کہ ہم راجیوں کو پریشان کرتے ہیں آدھنی سباپتی جی میں لمبے عرصے سے اگر راجی کا مکھے منتری رہ کر کے آیا ہوں فیڈرالیزم کا کیا مہتوہ ہوتا ہے وہ بلی باتی سمجھتا ہے اس کو جی کر کے آیا ہوں اور اس لیے ہم نے کوپریٹیو کمپریٹیو فیڈرالیزم پر بل دیا ہے آہ ہم پردہ کرے ہم آگے بڑے ہم سہیوگ کرے ہم آگے بڑے وہ دشاں میں چلے ہیں ہم نے ہماری نیتیوں میں نیشنل پروگریس کا بھی جیان دکھا ہے اور ریجنل ایسپریریشن کو بھی ایٹریس کیا ہے نیشنل پروگریس اور ریجنل ایسپریریشن اس کا پرفیکٹ کمبینیشن ہماری نیتیوں میں دکھا ہے کیونکہ ہم سم مل کر کے دوہزار سہیتالیس تک ایک وکسید بھارت کا سپنا پورا کرنے کے لیے چل پڑے ہیں لیکن جو لوگ آج پپکس میں بیٹے ہیں انہوں نے تو راجیوں کی ادھیکاروں کی ججیاں اڑا دی جرا میں کچھا چکھات کھولنا چاہتا جرا اتیاز اٹھا کر کے دیکھ لیجئے وہ کون پارٹی تھی وہ لوگ کون سفتہ میں بیٹے تھے جنہوں نے آرٹیکل 356 کا سب سے زیادہ درپیوں کیا نبے بار نبے بار سونی ہوئی سرکاروں کو گرا دیا کون ہے وہ کون ہے جنہوں نے کیا کون ہے جنہوں نے کیا کون ہے جنہوں نے کیا اتنا ہی نہیں سبابتی جیے ایک پردان منتری نے آرٹیکل 356 کا پچاس بار روپیوں کیا آزی سینچوری کر دی وہ نام ہے شریمتیندرہ گاندی کا کچاس بار سرکاروں کو پھیرا دیا کون ہے کون ہے کون ہے کون ہے کون ہے آج جو لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہیں جڑا یاد کر لیجئے تھوڑا بار مائک لگا دیجئے کیرل میں بام 35 سرکار چلی گئی جسے پنڈیت نے ہروں پسند نہیں کرتے تھے کچی کالخن کے اندر چونی ہوئی پہلی سرکار کو گھر پیدا آج آپ مہاں کھڑے ہیں آپ کے ساتھ کیا ہوا تھا جرہ یاد کیجئے آدھنی سبابتی جی جرہاں ڈی ایم کیے کے مطلوں کو بھی بتاتا ہوں کمیل نارو میں ایم جی آر اور کرونا نزی جیسے دگج جو کی سرکاریں ان سرکاروں کو بھی انہی کونگریس والوں نے پرکات کر دی ایم جی آر کی آتما ایم جی آر کی آتما دیکھتی ہوگی آپ کہاں کھڑے ہوگی یہاں پر پیشے بیٹھے ہیں اس صدن کے بریشتر صدرچہ اور جن کو میں ہمیں سے ایک آدھنی لیتا مانکہ ہوں سیمان سرد پہوار جی انیس سو اسی میں سرد پہوار جی کا آئیو پہتتا پہتتی چالیس سال کی جی ایک نوجوان مکمینتری مہارد نگی سیوہ کرنے کے لئے نکلا تھا ان کی سرکار کو بھی گیرا دیا تھا اور آج وہ وہاں ہے آج وہ وہاں ہے ہر سہترین نیتا کو انہوں نے پریشان کیا اور انٹی آر انٹی آر کے ساتھ کیا کیا یہاں کچھ لوگ آج کپڑے بجھے ہوں گے نام بڑھلا ہوگا جو تیسیوں کی سوٹنا کے نکلا نام بڑھلا ہوگا لیکن کبھی وہ بھی ان کے ساتھ تھے وہ انٹی آر کی سرکار کو اور وہ تب وہ طبیعت کے لئے امریکہ گئے تھے اپنے ہیلس کے لئے گئے تھے آپ نے انٹی آر کی سرکار کو گرانے کا پیاد کیا یہ کانگریس کی راجنیتی کا سر تھا آجانی سباپتی جی اخبار نکال کے دیکھ لیجئے ہر اخبار لیتنا تھا کہ راج بھونوں کو کانگریس کے دفتر بنا دیئے گئے ہیں کانگریس کے ہرکوڈر بنا دیئے گئے ہیں دو جار پانچ میں جار کھن میں انڈی اے کے پاس جاندہ سٹے تھی لیکن گورنمن نے یو پیوں کو شپت کے لئے بلا لیا تھا انیس سو بیاسی میں ہریانہ میں باج پاہ اور دیوی لال کے پاس پریپ پول ان کا ایگریمنٹ تھا اس کے باوجود بھی گورنڈر نے کانگریس کی سرکار کے لیے نمتن کر دیا تھا یہ کانگریس کے پاس اور آج آج دیش کو گمراہ کرنے کی باتیں کر رہے ہیں آج انیس سباپتی جی میں ایک بات کو جاننا چاہتا ہوں میں ایک دمیر ویشائی کی اور اب جان دینا بھی چاہتا ہوں مہتوکون ویشائی کو میں نے سپرت کیا ہے اور آج دیش میں عارتھیک نیتیوں کی جن کو سمجھ نہیں ہے جو چوبیسو گھنٹے راج نیتی کے سویہ کچھ سوتے نہیں ہیں جو سبتہ کے کھیل کھیلنا یہی جن کو ساروزینی جیون کا کام دیتا ہے انہوں نے عارتھ نیتی کو انرس نیتی میں پریورتی کر دیا میں ان کو شیطام نہیں دینا چاہتا ہوں اور میں اس سدن کی گمبرتہ کے ساتھ ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے ریسپیکٹیو سٹیٹ کو جا کے سمجھائیں کہ یہ گلت راستے پر نہ چلے جائے ہم ہمارے پروس کے دیشوں کا حال دیکھ رہے ہیں